اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم خرب اليہود والنصار والمشركین اللہم شتت شملهم اللہم فضل جمعهم اللہم خرب دیارهم اللہم العن الكفرت الذین اجحدون آیاتک ویکذبون رسولک ویسدون عن سبیلک ویتعدون حدودک ویدعون معکا الہاں آخر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الصالمین اللہم منصر المجاہدین الذین اجحدون فی ارض فلسطین الذین اجحدون فی سبیلک رب کریم اے اللہ پر وردگار عالم ہمارے وہاں پریشان حال اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما رب کریم اے پر وردگار عالم ہمارے دل ہمارے قلوب صدمے میں ہیں بے چین ہیں پریشان ہیں اور جتنے بھی اصحاب ایمان ہیں ان کے اندر ایمانی تازگی اور ایمان ذرہ برابر بھی موجود ہیں وہ سب پریشان ہیں گھروں میں جو تعلیم یافتہ عورتیں ہیں سمجھدار ہیں وہ پریشان ہیں علماء پریشان ہیں میرے مولا آپ ہی ناصر آپ ہی حامی آپ ہی مددگار ہیں رب کریم ایک چھوٹا معصوم بچہ آپ کو پکار کر کے اور پورے اہل اسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بھلے ہی تم ہماری مدد نہ کرو لیکن قیامت کے روز ہم تم سے ضرور پوچھیں گے اے اللہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ بہت جوش کے ساتھ بڑے جذبات کے ساتھ ولولے کے ساتھ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے اہل اسلام اے سوا عرب مسلمانوں آج اگر تم ہمارے ظلم کے اوپر آنکھیں بند کے بیٹھے ہو تو ہم تو شہید ہو جائیں گے ہم تو اللہ کے یہاں شہادت کا درجہ پالیں گے لیکن کل قیامت کے روز تم ہمیں کیا جواب دوگے کل قیامت کے روز ہم تم سے ضرور پوچھیں گے کہ ہم مظلوم تھے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ہمارے اوپر بمباری ہو رہی تھی لیکن تم ہمارے مدد کو نہ آئیں اے میرے رب یقینی طور سے ہم بھی اس میں مخاطب ہیں ہم بھی اس میں شریک ہیں ہم بھی مجرم ہیں ہم بھی خطاوار ہیں اے میرے رب اے میرے اللہ ہماری اس خطا کو معاف فرما اے اللہ پروردگار ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں بچوں کی لاشوں کے دھیل لگے ہوئے ہیں اسپتہ لاشوں سے بھر گے سڑکے ویران ہیں سڑکوں پر لاشے ہی لاشے اور لاشوں کے چیتڑے پڑے ہوئے ہیں اتنا بھی موقع ان کو نہیں ملا ہے کہ وہ قبرے کھود کر کے لاشوں کو دفن کر دیں لاشے سڑ رہی ہیں دوسری طرح بارود کا دھواں ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں کھانے کو نہیں پینے کو نہیں بجلی نہیں پانی نہیں گیس نہیں بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اے میرے مولا ہمارے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما رب کریم ہمارے ان بوڑوں کی مدد فرما ان جوانوں کی مدد فرما ان چھوٹے چھوٹے معصوم بہاروں کی پھولوں کی مدد فرما اے رب کریم ایسے ایسے مناظر سامنا آ رہے ہیں کہ موہ کو کلیجہ آتا ہے اور دل تھر رہ جاتا ہے بے چین و بے قرار ہوتا ہے اے رب کریم یقینا آپ کی قدرت سب سے عالی قدرت ہے میرے مولا ساری طاقتیں ایک ساتھ ہو جائیں ساری طاغوتی قوتیں ایک ساتھ ہو جائیں لیکن میرے رب جب آپ چاہتے ہیں تو نمرود کے غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں اے اللہ جب آپ چاہتے ہیں تو بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فرعون اور اس کا پورا لشکل جلال ان کے پیچھے لگا ہوا ہے جب آپ نے چاہا تو پوری طاقت کو پوری قوت کو سمندر کے اندر خرق کر دیا اے اللہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ اپنی بھی جان نہ بچا سکا اے اللہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ نمرود مچھر سے مر گیا اے اللہ جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں ہواوں کے اندر توفان کے اندر آپ نے ان کو اڑا دیا اے اللہ جو دنیا ہی میں جنت بنانے کے دعویٰ دار تھے وہ خاک میں مل گئے ختم ہو گئے اے اللہ ابو جہل جو قدم با قدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتا تھا دو معصوم بچوں کے ہاتھ قتل آپ نے کرا دیا اے میرے رب اے طاقت والے اے قدرت والے اے مدد کرنے والے آپ اسے ہم فریاد کرتے ہیں رب کریم انہوں ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرماؤں اے اللہ آج بھی تیری طاقت جو کی تو ہے آج بھی تیری قدرت جو کی تو ہے یہ ہمیں یقین ہے کہ جو وہاں شہید ہو رہے ہیں ان کا آپ کے ہاں درجہ ہے ان کا آپ کے ہاں مقام ہے لیکن میرے مولا جب ہم ان کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو دل کے اوپر بہت پتھر برستے ہیں اے اللہ دل بے چین ہوتا ہے اے میرے مولا پورے غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا آپ کو سب کچھ معلوم ہیں اے میرے لب ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرماؤں رب کریم لوگ مزاق بناتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ان کا خدا کہاں چلا گیا ان کا رب کہاں چلا گیا اس کے مدد کیوں نہیں آ رہی پروردگار ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب یہ سب ہوتا ہے لیکن میرے لب ہم فریاد کریں تو کس سے صرف تاغوتی طاقتیں اس لئے ساتھ مل گئی کہ سب آپ کے نام لیوا ہیں جن کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں اے میرے اللہ آپی سے فریاد کرتے ہیں آپی کی چوکٹ سب سے بڑی چوکٹ ہے اے اللہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو حکمرانوں کو بیدار فرما اور ان کے دلوں کو بے چین و بے قرار فرما ان کی مکمل توجہ ہے اللہ اس کی طرف فرما اے رب کریم تانہ کا بندی ہے چاروں طرف سے کچھ بھی اندر نہیں جا رہا ہے اے اللہ اگر ہمیں یہاں بند کر دیا جائے اور نہ کوئی ہمارے پاس آ سکتا نہ ہم کسی کے پاس جا سکتے نہ کوئی سپلائی ہو سکتی تو تین دن کے اندر کیا حال ہوگا وہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا وہاں چھ سات دن ہو گئے مسلسل بجلی منقطع ہے پانی کے سپلائی ختم ہیں غزائیں ختم ہیں اے رب کریم دوائیہ بھی ختم ہیں زخمی پریشان ہیں زخموں سے چور ہو کر کے ہاں ہاں کی پکار ہے چاروں طرف ایمبولینس پر حملے ہو رہے ہیں ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں کوئی حصہ کوئی جگہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جہاں حملے نہ ہو رہے ہوں اے میرے مولا دشمن کو نیست و نابود فرما اے اللہ دشمن کا خاتمہ فرما ظالموں کے غرور کو اے اللہ مٹی میں ملا دے اے اللہ ظالموں کے گھمن کو چکنا چور کر دے اے رب کریم ان کو خاک میں ملا دے ان کو تہہ و بالا کر دے رب کریم ان کو زیر و زبر کر دے اے اللہ ظالم کا ہاتھ توڑ دے پروردگار ظالم کا خاتمہ فرما اور جو ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں اللہ تمام ظالموں کا خاتمہ فرما مظلوموں کی مدد فرما رب کریم مظلوم کے آہا تیرے عرصے ٹکراتی ہیں اے اللہ بوڑی عورتیں اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنی جھولیا پھیلا کر تجھ سے فریاد کر رہی ہے اے اللہ بوڑے باپ جو اپنے پورے خاندان کو تباہ کر چکے ختم کر چکے اے رب کریم وہ آپ سے ہی فریاد کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے باپ کی لاش کے ساتھ چھبٹ کر کے لو رہے ہیں اے اللہ بلک رہے ہیں پروردگار کوئی ان کو سہارہ دینے والا نہیں اے رب کریم جس کا کوئی سہارہ دینے والا نہ ہو میرے بولا آپ سب کی کفیل ہیں اے اللہ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کا نام لینے والے ہیں اگر وہ بھی ان جیسے ہو جائیں تو نہ ان کے اوپر بم برسیں نہ ان کے اوپر گولیاں برسیں پروردگار عالم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ان ماہوں کی بہنوں کی حفاظت فرما ان کی عزت عابلوں کو سلامت فرما وہاں کی مسجدوں کی حفاظت فرما وہاں کی زمین کی مکانوں کی حفاظت فرما ہمارے ان مسلم بھائیوں کی مدد فرما اور اے اللہ ظالم کا خاتمہ فرما نیست و نابود فرما پروردگار عالم رب کریم ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں بہت سارے تقاضے ہیں اے اللہ ہم سب کے تقاضوں کو پورا فرما ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی فضاء قائم فرما اے اللہ بد امنی سے پورے ملک کی حفاظت فرما ملک باشندوں کی یہاں کی سرزمین کی حفاظت فرما مدارس و مساجد اور مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما دینی مراکز کی حفاظت فرما علماء کے حفاظ کی ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرما رب کریم اللہ جو بھی ہمارے دلوں کے اندر نیک مقاصد ہیں پروردگار عالم محض اپنے لطف و کرم سے ان کو پورا فرما اور اس مدرسے کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما اس مسجد کی تعمیری ترقی اللہ برقرار فرما اور آسانی کے ساتھ عافت و سلامتی کے ساتھ اس کی تکمیل فرما رب کریم لوگوں کے قلوب کو اس ادارے کی طرف اس مسجد کی تعمیر کی طرف متوجہ فرما اے میرے رب ہماری سب کی دعاوں کو اپنے خاص کرم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفیلم اپنے بارگاہ میں قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علی نبی جل کریم سجدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآلہ